اس ملک کی قدر کریں یہ اللہ کی نعمت ہے قنیمت سمجھیں آج آپ نے دیکھا جامعہ بن نوریہ عالمیہ میں ستاسٹھ ممالک کے طلبہ پوری دنیا سے تعلیم حاصل کرنے کیلئے پاکستان آ رہے ہیں آج آپ نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ مختلف زبانیں مختلف رنگ اور مختلف مذاہب کے لوگ آج پاکستان کے اندر آ کر اپنی علمی پیاس بجا رہے ہیں یہ آزادانہ سرگرمیاں ہمیں کسی اور ملک میں نظر نہیں آتی آج ہم مدارس قائم کرتے ہیں مقاطب قائم کرتے ہیں مساجد بناتے ہیں اور اسی طریقے سے قالا قالا رسول کی صدائیں لگتی ہیں ایک ایک گلی میں کونے کونے کے اندر آپ کو متدین اور دیندار لوگ آپ کو نظر آتے ہیں یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آج ہم ازادی کے ساتھ ہم اپنی سرگرمیاں اس ملک کے اندر کر سکتے ہیں اگر یہ ملک نہیں ہے تو ہماری بھی کوئی حسیت نہیں ہے آج ہم اپنے اندر جو طاقت محسوس کرتے ہیں آج ہم اپنے ملک کے لیے فخر کرتے ہیں دیگر ممالک کو آنکھیں دکھانے کے جو قابل ہیں اس کی وجہ ہماری افواج پاکستان ہے اور آج آپ نے دیکھا کہ اپنے اپنے ملکوں میں اپنے اس ملک کے اندر جو پاکستان کی امبیسیاں ہیں ان امبیسیوں میں جا کر چودہ اگس منا رہے ہیں اور کمبوڈیا میں انڈولیشیا میں ہمارے سارے فضلہ چودہ اگس میں پاکستان کے امبیسیوں میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر چودہ اگس مناتے ہیں اور پاکستان سے محبت کے اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پاکستان ہمارا مادر علمی ہے ہمیں پاکستان سے علم ملا ہمیں جامعہ بن لوریہ حالبیہ سے علم ملا لہٰذا اس کا اظہار اپنے ملک میں جاتر بھی کرتے ہیں اور اس پاکستان کو یاد رکھتے ہیں